مردوں اور عورتوں کو حلاق کر دیا گیا ہے رالپ نے سرد لہجے میں کہا کیوں؟ تم نے ایسا کیوں کیا؟ تم تم اس سے مشورہ چاہتے تھے پھر ماسٹر کرشو نے حیرت بری لیچے میں کہا اس لیے کہ تم نے ہمارے خلاف پاکشیہ کے کسی آدمی کو معلومات مہیا کی ہیں اور پاکشیہ سے تمہارے اکاؤنٹ میں بیس لاکھ ڈالرز ٹرانسپر کیے گئے ہیں گو تم نے اسپیشل فون استعمال کیا جس کی وجہ سے گفتگو ٹیپ نہ ہو سکی اور نہ ہی مکمل طور پر سنی اور سمجھی جا سکی لیکن اس قدر الفاظ سمجھ میں آگئے کہ ان سے معلوم ہوا کہ تم نے میرے بارے میں باس کومبو کے بارے میں اور پاکشیہ سائنسدان کے بارے میں معلومات مہیا کی ہیں انکار کرنے یا کوئی بہانہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے یہ حتمی بات ہے البتہ تمہیں زندہ چھوڑا جا سکتا ہے اگر تم مجھے بتا دو کہ تم نے کس کو یہ معلومات مہیا کی ہیں پاکشیہ سیکریٹ سرویس کو یا کسی اور کو اور کیا تفصیل بتائی ہے اور سنو دوسری صورت میں تمہیں بتانا تو پڑے گا لیکن تمہارے جسم کے ٹکڑے اڑا دی جائیں گے بولو جواب دو رولپ نے کہا تو ماسٹر کرشو نے پہ ایک تیار ایک تمیل سانس لیا اور اگر تم نے میری باتوں پر یقین نہ کیا تو پھر میں کیا کروں گا ماسٹر کرشو نے کہا تم حلب اٹھا کر کہو کہ تم سج بولوگے تو میں یقین کرلوں گا رولپ نے کہا اور تم بھی حلب اٹھا کر کہو کہ تم معلومات کے بعد مجھے زندہ چھوڑ دوگے تو میں حلب دینے کے لئے تیار ہوں ماسٹر کرشو نے کہا تو رولپ نے حلب اٹھا کر کہہ دیا کہ اگر ماسٹر کرشو سب کچھ بتا دے گا تو رولپ اسے زندہ چھوڑ دے گا اس کے بعد ماسٹر کرشو نے بھی حلب اٹھا کر کہا کہ وہ جو کچھ بھی بتائے گا سب کچھ سچ بتائے گا ٹھیک ہے اب بتا دو وہ لوگ غیر ملکی ہیں جبکہ ہم تم نے یہاں اکٹے ہی رہنا ہے رولپ نے کہا ایکریمیا کے گینگسٹر ایلڈر بردرز کو تم جانتے ہو میرے سارے کاروبار کے پیچھے بھی وہی ہیں ایلڈر بردر نے مجھے فون کر کے کہا کہ پاکشیہ کا ایک آدمی جس کا نام ٹائگر ہے مجھ سے معلومات حاصل کرنا چاہتا ہے اس کی گیارنٹی دی جا سکتی ہے کہ یہ معلومات آگے ٹرانسپر نہیں کی جائیں گی پھر اس ٹائگر کا فون آیا اس نے کومبو گروپ اور پاکشیہی سائنس دان ڈاکٹر آفتاب کے بارے میں معلومات لینے کے لئے کہا میں نے اس سے پچاس لاکھ ڈالرز طلب کیے باہرحال بیس لاکھ ڈالرز میں سعودہ ہو گیا اس نے میرے اکاؤنڈ میں بیس لاک ڈالرز ٹرانسپر کر دیئے تو میں نے اسے بتایا کہ کومبو کو ہلاک کر دیا گیا ہے اور سائنس دان کو ایک موٹر بورٹ کے ذریعے کسی نامعلوم جزیرے پر لے جایا گیا ہے اور پھر دوسرے روز وہاں سے اس کی لاش واپس آئی اور پھر لاش پاکشیہی سفیر کے حوالے کر دی گئی اور یہ بھی میں نے اسے بتایا کہ اب کومبو کی جگہ رولف نے لے لی ہے اور اب بلیک کلب میں کومبو کی جگہ رولف بیٹھتا ہے ماسٹر کرشو نے کہا اور کوچ رولف نے کہا نہیں اس سے زیادہ ایک لفظ بھی نہیں ماسٹر کرشو نے چواب دیا اوکے اب میں اپنے حلب کے مطابق تمہیں زندہ چھوڑ کر جا رہا ہوں البتہ رولف نے کوئی حلب نہیں لیا رولف نے اٹھتے ہوئے کہا اور پھر مڑ کر تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا بیرونی دروازی کی طرف بڑھ گیا اسی لمحے فائرنگ کی تیز آواز کے ساتھ ہی ماسٹر کرشو کی چیک گنجی لیکن رولف رکنے کی بجائے آگے بڑھتا چلا گیا وہ دوبارہ رولف کے آفیس میں آ کر بیٹھ گیا تھا اس نے ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دیئے یس کروس کلب رابطہ ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی بلیک کلب سے رولپ بول رہا ہوں میری چیف روکس سے بات کراؤ رولپ نے کہا کھولڈ کریں دوسری طرف سے کہا گیا ہیلو روکس بول رہا ہوں چل لمحوں کی خاموشی کے بعد سخت لہج میں کہا گیا رولپ بول رہا ہوں چیف ماغہ سے رولپ نے کہا ہاں بولو کیا بات ہے روکس نے کہا تو رولپ نے استانہ کی کال سے لے کر اب تک کے تمام حالات تفصیل سے بتا دیئے ماسٹر کرشو کو حالا کر کے تم نے اچھا کیا ہے لیکن اس کے لاش کسی ویران جگہ پر فائنگ دو روکس نے کہا یس چیف رولپ نے کہا میں ایلڈر بردر سے معلوم کرتا ہوں کہ یہ ٹائگر کون ہے اور وہ کیوں اس معاملے میں دلچسپی لے رہا ہے روکس نے کہا میری لئے کیا حکم ہے چیف رولپ نے کہا تم نے اپنے ساتھیوں سمیت ہوشیار رہنا ہے جب تک میں اس معاملے کے بارے میں پوری تفصیل معلوم نہ کرلوں روکس نے کہا یس چیف رولپ نے کہا ٹائگر کے بارے میں معلومات حاصل کر کے میں اسی نمبر پر تمہیں فون کرتا ہوں روکس نے کہا اور اس کے ساتھی رابطہ ختم ہو گیا تو رولپ نے ریسیور رکھ دیا اس کے ریسیور رکھتے ہی باہر موجود روڈ اندر داخل ہوا وہ شاید رولپ کے فون کی وجہ سے باہر ہی رک گیا تھا میرے لئے کیا حکم ہے بوس رولپ نے کہا اور واپس مڑ گیا رولپ نے اٹھ کر ریک سے ایک اور شرب کی بوتل اٹھائی اور اسے کھول کر مو سے لگا لیا پھر دو تین لمبے گھوٹ لے کر اس نے بوتل ہٹائی اور پھر اس طرح رک رک کر وہ شراب پیتا رہا پھر شراب کی کھالی بوتل اس نے ٹوکری میں پہ کی تھی کہ فون کی گھنٹی بچ اٹھی تو رولپ نے ریسیور اٹھا لیا یس رولپ بول رہا ہوں رولپ نے کہا چیف روک سے بات کرو دوسری طرف سے کہا گیا چیف میں رولپ بول رہا ہوں رولپ نے موت دوانہ لحچے میں کہا میں نے ایلڈر بردر سے ٹائگر کے بارے میں بات کی ہے اور معلومات حاصل کی ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ ٹائگر پاکیشیا ہی انڈرولڈ میں کام کرتا ہے اور اسے بہترین ٹریسر سمجھا جاتا ہے بتایا گیا ہے کہ وہ پاکیشیا سیکریٹ سرویس کے لیے کام کرنے والے کسی ایجنٹ امران کا شاگیرد ہے اور اس کے لیے بھی کام کرتا ہے اس سے میری سمجھ میں یہ بات آئی ہے کہ پاکیشیا سیکریٹ سرویس نے اس ٹائگر کو ہائر کیا ہوگا کہ وہ سائنس دان کی ہلاکت کے بارے میں معلومات حاصل کرے اور اس نے ماسٹر کرشو سے معلومات حاصل کر لی ہے روکس نے کہا یس بوس رولپ نے کہا اور دوسری طرف سے رابطہ ختم ہونے پر اس نے ریسیور رکھا اور اٹھ کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا تاکہ اپنے کلب جا سکے عمران دانش منزل کے آپریشن روم میں داخل ہوا تو حسب روایت بلیک زیرو احترامن اٹھ کھڑا ہوا بیٹھو رسمی سلام دعا کے بعد عمران نے کہا اور خود بھی وہ اپنے لیے مقصود کرسی پر بیٹھ گیا عمران صاحب ڈاکٹر آفتاب کے بارے میں تازہ ترین معلومات کیا ہے بلیک زیرو نے کہا تو عمران نے ٹائگر کے فلیٹ پر آنے اور پھر اس کی ماغہ کے ماسٹر کرشو سے ہونے والی بات چیر کے بارے میں بتا دیا مطلب ہے کہ اس سے پہلے کسی جزیر پر لے جایا گیا دوستو بلیک سن کا سلسلہ چاری رہے گا لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا اب تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں شکریہ پھر اسے ہلاک کیا گیا جبکہ بتایا یہی گیا کہ ڈاکٹر آفتاب نے مضامت کی جس کی وجہ سے وہ ہلاک ہوا ہے اس کا مطلب ہے اس جزیر پر میزائل کے بارے میں کوئی کام ہو رہا ہے بلیک سیرو نے کہا ہاں ڈاکٹر آفتاب کا تعلق میزائل ٹکنالوجی سے تھا وہاں بھی یہی کام کیا جا رہا ہوگا اور کسی سائنس سے رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے ڈاکٹر آفتاب کو اگوا کیا گیا اور جب کام ہو گیا تو اسے ہلاک کر دیا گیا عمران نے کہا تو اب آپ اس جزیرے پر موجود لیبارٹری کو تباہ کرنے چاہیں گے بلیک سیرو نے کہا دنیا میں سیکڑوں ملک اور تنظیم سائنسی کام کرتی رہتی ہیں ہم کس کس کا خاتمہ کریں گے ویسے ہمارے اپنے ملک کی لیبارٹریہ بھی تو ایسے ہی کام کر رہی ہیں عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا اس کا مطلب ہے کہ کوئی مشن نہیں بنتا بلیک سیرو نے مو بناتے ہوئے کہا ڈاکٹر آفتاب کی گمشدگی تو مشن بنتا تھا لیکن اب اس کی لاش واپس آ چکی ہے اور اس کا انتقام لینے کا کام تو سیکریٹ سرویس کا نہیں ہے عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا ہمارا ایک سائنس دان ہلاک کر دیا گیا ہے اور ہم اگر اسی طرح خاموش رہے تو پھر ایک بھی سائنس دان زندہ نہیں بچے گا اس بار بلیک زیرو نے قدر جنجلائے ہوئے لہچے میں کہا جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے تم جیس سیٹ پر بیٹھے ہو وہ سیٹ کے تقاضی ہیں کہ تم جذباتی انداز میں مت سوچو بلکہ ٹھوس حقائق کو سامنے رکھ کر فیصلے کرو مجھے اس سارے معاملے کے پیچھے کوئی بڑی تنظیم نظر آ رہی ہے ورنہ یہ کام سامالی کزاکوں کا نہیں ہے کہ وہ کسی سائنس دان کو اس انداز میں اگوا کرے اور پھر اسے کسی خوفیہ جزیرے پر لے جا کر ہلاک کر دیں اور پھر اس کی لاش بھی واپس کر دیں یہ سب کسی گریٹ گیم کا حصہ ہے اور ہمیں گریٹ گیم کا پتہ چلانا ہے عمران نے کہا آپ مجھے کہہ رہے تھے کہ میں جذباتی نہ بنوں لیکن اب آپ صرف اندازوں سے بات کر رہے ہیں معاف کیجئے کا اندازوں پر سیکریٹ سرویس کو حرکت میں نہیں لائے جا سکتا بلیک زیرو نے پڑے سنجیدہ لہچے میں کہا لیکن آخر میں وہ خود ہی ہنس پڑا میں نے کب کہا ہے کہ مشن پر سیکریٹ سرویس کو بھیجو میں اپنے ساتھ سوپر سیکریٹ سرویس کو لے جاؤں گا عمران نے کہا تو بلیک زیرو بے اختیار چونک پڑا سوپر سیکریٹ سرویس وہ کون سی ہے بلیک زیرو نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا جب یہ سرویس پاکشیا میں ہوتی ہے تو اس نیک کلرز کہلاتی ہیں اور جب ملک سے باہر جاتی ہیں تو سوپر سیکریٹ سرویس کہلاتی ہیں مطلب ہے میں میرا شاگر ٹائگر جوزپ اور جوانا عمران نے چواب دیا تو بلیک زیرو بے اختیار ہس پڑا سوپر سیکریٹ سرویس مشن تو مکمل کر لے گی لیکن آپ کو چیک نہیں ملے گا بلیک زیرو نے کہا اس لیے تو بیچاری سوپر سیکریٹ سرویس یہاں اس نیک کلرز دونوں ہی صورتوں میں مفلو چو چکی ہے عمران نے مو بناتے ہوئے کہا تو پھر آپ سوپر سیکریٹ سرویس کی بجائے صرف سیکریٹ سرویس کو ساتھ لے جائے تاکہ آپ کو چیک تو مل سکے بلیک زیرو نے کہا ابھی تو تم خود کہہ رہے تھے کہ اندازوں پر سیکریٹ سرویس کو حرکت میں نہیں لایا جا سکتا اب خود یہ تیار ہو گئے ہو عمران نے کہا میں تو آپ کو چیک دینے کے لیے کہہ رہا ہوں بلیک زیرو نے کہا تمہارے مو سے نکلا ہوا لفظ چیک میرے کانوں میں مدھور ساس بجانا شروع کر دیتا ہے لیکن جب چیک ملتا ہے تو پھر پتا چلتا ہے کہ چڑیا کی چونچ میں دانا اور اونٹ کے مو میں زیرا کہ یہ مثالیں کس لیے بنائی گئی ہیں عمران نے چواب دیتے ہوئے کہا تو اس بار آپ دانش منزل سنبھالے اور مجھے اجازت دے سامالیا چانے کی یہاں دراز میں چیک پک پڑی ہے جتنے مرضی آئے چیک کاٹتے رہے بلیک زیرو نے کہا سب پر دستخط کر دیئے ہیں تم نے عمران نے اس طرح اشتیاغ برے لہچے میں کہا جیسے اسے یقین ہو کہ ہر چیک پر دستخط ہو چکے ہوگے میری جگہ آپ دستخط کر لیں کہ عمران کوئی جواب دیتا فون کی گھنٹی بج اٹھی تو عمران نے ریسیور اٹھا لیا ایکس ٹھو عمران نے مقصود لہچے میں کہا سلطان بڑھ رہا ہوں عمران ہے یہاں دوسری طرف سے سر سلطان کی آواز سنائی دی حکم سلطانی پر عمران نہ بھی ہو تب بھی اسے کان سے پکڑ کر پیش کیا جا سکتا ہے عمران نے اس بار اپنے لہچے میں بات کرتے ہوئے کہا عمران بیٹے ڈاکٹر آفتاب کی موت کو ابھی چند روز بھی نہیں گجرے کہ ان کے گھر ایک اور خوفناک مارداد ہو گئی ہے ان کے دو ماسوم بیٹوں اور تین بیٹیوں اور ان کی بیوہ کو دو ملازموں سمیت گولیا مار کر ہلاک کر دیا گیا ہے ایک ملازمہ تہکانے میں چھپ گئی تھی اس لیے وہ پج گئی ہے اس نے بتایا ہے کہ چار آدمی اچانک گھر میں داخل ہوئے ان کے پاس بڑے بڑے پسٹول تھے بچے انہیں دیکھ کر چیخنے لگے ہوئے کرش نورت چاہیے بیوہ بیچاری کو اس بارے میں معلوم ہی نہ تھا اس نے جب کہا کہ اسے معلوم نہیں ہے تو اسے بھی گولیوں سے بھونڈ ڈالا گیا ملازموں کو بھی ہلاک کر دیا گیا پھر انہوں نے پورے گھر کی تلاشی لی تہکانہ بھی انہوں نے ٹریس کر لیا لیکن اس میں کارٹ کبال بھڑا ہوا تھا جس کے پیچھے بچ جانے والی ملازمہ چھپی ہوئی تھی وہ بہرحال ٹریس نہیں ہو سکی اور وہ لوگ چلے گئے ایک سیف کھلا ہوا پڑا ہے جس میں سے شاید کاغذات نکالے گئے ہیں اس خوفناک واردات کے اطلاع سردہور تک پہنچی تو انہوں نے مجھے فون کر کے کہا کہ میں تمہیں کہوں کہ ان معصوم بچوں ڈاکٹر آفتاف کی بیوہ اور ملازموں کے بے رحم قاتلوں کو ٹریس کر کے انہیں انصاف کے کٹھرے میں لائے جائے میں نے انہیں کہا ہے کہ وہ خود تمہیں برائے راست کیوں نہیں کہہ دیتے لیکن سردہور نے جواب دیا کہ عمران جتنی آپ کی بات مانتا ہے اتنی کسی کی نہیں مانتا اس لئے میں نے تمہیں فون کیا ہے سر سلطان نے تفصیل بیان کرتے ہوئے کہا ویری سیٹ سر سلطان اس قدر سنگ دلانہ جرم کہ معصوم بچوں کو بے دری کھلا کر دیا گیا ویری بیٹ لیکن سر سلطان یہ واردات تو پولیس یا انٹیلیجنس کور کرے گی میں اس میں کیسے اور کس حیثیت سے مداخلت کر سکتا ہوں عمران نے کہا تم اسے سیکریٹ سرویس کا مشن مت بناو بلکہ اسے سنیک کلرز کا مشن بناو تم نے خود ہی اس کا نوٹیفکشن مجھ سے کرایا تھا کہ معاشرے میں پلنے والے خطرناک زہریلے سامپوں اور ازدوہوں کو پکڑ کر انصاف کے کٹھرے میں لانا بھی ضروری ہے سر سلطان نے کہا آپ کی بات ٹھیک ہے یہ واقعی سنیک کلرز کا کیس بنتا ہے اوکے آپ بے فکر رہیں ان مجرموں کو انصاف کے کٹھرے میں ضرور لائے جائے گا عمران نے کہا تھانکس بیٹے سر سلطان نے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو عمران نے ریسیور رکھ دیا انتہائی خوفناک واردہ تھے پہلے بیچارہ ڈاکٹر آفتاف ہلاک ہوا اور اب اس کا پورا گھرانہ ختم کر دیا گیا بلیک زیرو نے ہور چباتے ہوئے کہا یہ اسی سامالی کزاکو والے واقعے کا دوسرا سین ہے سائنس دان جس فارمولے پر کام کر رہے ہوں اس کے کرش نوٹس الہیدہ بناتے ہیں جن سے بعد میں ایجادات کو مکمل کیا جا سکتا ہے یہ لوگ کرش نوٹس لینے آئے تھے اور شاید لے بھی گئے ہوں لیکن انہوں نے سباقیت کی انتہا کر دی ہے اس کے لیے کوئی اور طریقہ بھی اکتیار کیا جا سکتا تھا عمران نے کہا اور پھر جیب سے اس نے سیل فون نکالا اور اسے آن کر کے اس نے نمبر پریس کرنے شروع کر دیئے یز بوس میں ٹائگر بول رہا ہوں رابطہ ہوتے ہی ٹائگر کی آواز سنائی تھی ڈاکٹر آفتاب مروم کی ریاہش کا ڈان کالونی کی کسی کوٹی میں تھی وہاں اب ان کے دو معصوم بیٹے تین بیٹیاں اور بیوہ رہتی تھی جنہیں چند ملازمین کے ساتھ ہلاک کر دیا گیا ہے ایک بچ جانے والی ملازمہ نے بتایا ہے کہ وہ چار افراد تھے اور انہوں نے وہاں قتل عام کر دیا ہے وہ وہاں سے کرش نوٹس لینے آئے تھے جو وہ شاید لے گئے ہیں تم فوری طور پر معلوم کر کے مجھے سیل فون پر بتاؤ کہ یہ لوگ کون ہیں کہاں ہیں اور فوری طور پر کہاں مل سکتے ہیں عمران نے بہت سنجیدہ لہجمہ کہا جس بوس دوسری طرف سے کہا گیا کتنا وقت لگے گا تمہیں انہیں ٹریس کرنے میں عمران نے پوچھا صرف دو گھنٹے بوس ٹائگر نے جواب دیتے ہوئے کہا اتنی جلدی کیسے معلوم کر لوگے عمران نے قدر حیران ہوتے ہوئے کہا بوس مجھے معلوم ہے کہ ایسے کون سے لوگ ہیں جو اس ٹائپ کے صفحہ کانا واردات کر سکتے ہیں میں نے صرف چائے وقوع سے شواہد اگھٹے کرنے ہیں ٹائگر نے جواب دیتے ہوئے کہا اوکے جس قدر جلد ممکن ہو سکے یہ کام کرو عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی سیل فون آف کر کے سے واپس جیب میں رکھ لیا آپ کے بات درست ہے عمران صاحب یہ معاملہ صرف سامالی کزاکوں تک محدود نہیں ہے اس کے پیچھے کوئی بڑی تنظیم ہے بلیک زیرو نے کہا اور عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا میں لائبراری میں ان سامالی کزاکوں کے بارے میں پڑھ لوں عمران نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا اس کے اٹھتے ہی بلیک زیرو بھی اعترامان اٹھ کر کھڑا ہو گیا بیٹھو عمران نے کہا اور مڑ کر لائبراری کی طرف بڑھ گیا بلیک زیرو کو معلوم تھا کہ عمران لائبراری میں موجود نقشوں اور کتابوں کے ساتھ ساتھ انٹرنیٹ سے بھی معلومات حاصل کرے گا اور اسے اس میں ڈیڑھ دو گھنٹے بہرحال لگ جائیں گے اس لیے وہ کچن کی طرف بڑھ گیا تاکہ چائے بنا کر ایک کپ عمران کو دے آئے اور دوسرا خود لے لے پھر واقعی تقریباً دو گھنٹوں بعد عمران واپس آ گیا عمران صاحب سامالی کزاکوں کے بارے میں کیا پتا چلا بلیک زیرو نے کہا وہی عام سا مواد ہے کتابوں میں بھی اور انٹرنیٹ پر بھی میں نے زیادہ توجہ کزاکوں پر رکھنے کی بچائے اس جزیرے کو تلاش کرنے کی کوشش کی ہے جہاں ڈاکٹر آفتاب کو لے جایا گیا تھا لیکن نہ ہی نقشوں میں ایسی کوئی جگہ اس ایریا میں نظر آئی ہے اور نہ ہی کسی کتاب میں اس کا ذکر ہے اور نہ ہی انٹرنیٹ پر اس بارے میں کوئی معلومات ہے اس لئے آپ خود وہاں جانا پڑے گا عمران نے چواب دیتے ہوئے کہا آپ اس لیبارٹری کو تباہ کرنا چاہتے ہیں یا کوئی اور مقصد ہے بلیک زیرو نے کہا یہ کرش نوٹس اس لیبارٹری کے لئے ہی منگوائے گئے ہیں لیکن اس کے لئے جس صفاقی کا مظاہرہ کیا گیا ہے انہا قابل برداشت ہے چلو ڈاکٹر آفتاب نے تو کوئی مضاہمت کی ہوگی یا کچھ بتانے سے انکار کیا ہوگا اس لئے انہوں نے ہلاک کر دیا گیا لیکن معصوم بچوں بیوہ اور بے گناہ ملازموں نے کیا قصور کیا تھا بےوش کر دینے والی کی ایس پہلا کر بھی تو واردات کی جا سکتی تھی لیکن جس طرح انہوں نے واردات کی ہے اس کے لئے نہ صرف یہ لوگ جنہوں نے واردات کی ہے بلکہ لیبارٹری بھی تباہ ہونی چاہیے اور صرف لیبارٹری ہی نہیں جس تنظیم کے تحت کے لیبارٹری ہے اس تنظیم کا خاتمہ بھی ضروری ہے عمران نے سکت لہجے میں کہا تو بلیک زیرو نے ازبات میں سر ہلا دیا اسی لمحے عمران کی جیب سے سیل فون کی گھنٹی کی آواز سنائی دینے لگی تو عمران نے جیب میں ہاتھ ڈال کر سیل فون نکالا اور اس کے رابطے اور لاؤڈر کے بٹن پریس کر دیئے یس علی عمران بول رہا ہوں عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا اس کے ذہن پر صفح خانہ واردات پوری طرح چھائی ہوئی تھی ٹائگر بول رہا ہوں بوس میں نے معلوم کر لیا ہے کہ یہ واردات اسٹار کلب کے مالک اور جنرل مینجر روبرٹ کے حکم پر ہوئی ہے اور واردات کرنے والے گروپ کا انچار اسمیت ہے جو پیشاور قاتل بھی ہے اور بدماش بھی اس کے گروپ میں اس کے ساتھ تین افراد ہیں اسے کوبرہ گروپ کہا جاتا ہے یہ اپنی بے رحمی سنگدلی اور صفح کی کی وجہ سے مشہور ہے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ انتہائی تیز رفتاری سے واردات کرتے ہیں اور اپنے راستے میں آنے والے ہر شخص کو چاہے وہ کوئی بھی ہو یہ لوگ انتہائی صفح کی سے ہلاک کر دیتے ہیں یہ گروپ اس وقت کال راج روڈ پر واقعی ایک امارت میں موجود ہے یہی ان کا اڈہ ہے ٹائگر نے تفصیل سے جواب دیتے ہوئے کہا کال راج روڈ پر کہا ہے یہ امارت اور کس انداز کی ہے عمران نے پوچھا کال راج روڈ پر ٹریم سینیما کے ساتھ ایک منزلہ امارت ہے جس کے باہر کسی بسکٹ بنانے والے کمپنی کا بورڈ لگا ہوا ہے یہ امارت اس کمپنی کا ویئر ہاؤس بتایا جاتا ہے لیکن یہ اصل میں اس گروپ کا اڈہ ہے ٹائگر نے کہا تم اس وقت کہاں موجود ہو عمران نے پوچھا میں کال راج روڈ پر ہی ہوں ٹائگر نے جواب دیتے ہوئے کہا تم وہی رکو میں وہاں پہنچ رہا ہوں عمران نے کہا اگر آپ اجازت دے تو میں آپ کے آنے سے پہلے اس امارت کے اندر بے ہوش کر دینے والی گیس پھائر کر دوں ٹائگر نے کہا پھر انہیں ہوش میں لانا پڑے گا اور وقت ضائع ہوگا ہم نے سنیک کلرز کے تحت کاروائی کرنی ہے اور ان ساپوں سے دوسروں کو بچانا ہے عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا یس بوس میں سینیما کے سامنے موجود پارکنگ میں موجود ہوں ٹائگر نے کہا اوکے میں آ رہا ہوں عمران نے کہا اور سیل فون آف کر کے اس نے اسے واپس جیب میں رکھا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا اگر آپ اجازت دے تو تنویر کو ساتھ بجوا دوں شاید آپ ان پر رحم کھا جائے کیونکہ ٹائگر سے بھی تو گلتی ہو سکتی ہے بلیک زیرو نے اٹھتے ہوئے کہا ٹائگر کو معلوم ہے کہ ایسے لوگوں کا کیا حشر ہوگا اس لئے اس نے کنفرمیشن کے بعد ہی فون کیا ہوگا باقی رہی ان پر رحم کھانے والی بات تو میں نے پہلے ہی کہا ہے کہ ان کیا ہی زہریلے سامپوں پر رحم کھانا اپنے پر ظلم کرنا ہے عمران نے سرد لہجمع کہا اور مڑ کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا موٹر بوٹ کافی تیز ربطاری سے سمندر کی ستے پر پسلتی ہوئی آگے بڑی چلی جا رہی تھی بوٹ کے عرشے پر کیپٹن کے علاوہ چار افراد کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے ان میں ایک رولف اور باقی تین اس کے ساتھی تھے موٹر بوٹ سمندر میں موجود خوفیہ جزیرے ماسٹر آئیلینڈ کی طرف بڑی چلی جا رہی تھی بوٹ پر سرک جھنڈا لہرہ رہا تھا جس کے درمیان سیاہ رنگ کا دائرہ بنا ہوا تھا بوس پاکشیا سیکریٹ سرویز کا نام آج کل بڑا سننے میں آ رہا ہے اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے ایک آدمی نے رولف سے مخاطب ہو کر کہا پاکشیا برعظم ایشیا کا ایک پسماندہ ملک ہے ہمارے ملک سامالیا سے ملتا چلتا یہاں ہمارے ملک میں جنگلاز زیادہ ہیں اور آبادیاں کم لیکن پاکشیا میں بڑی بڑی آبادیاں ہیں وہاں کی سیکریٹ سرویز اپنی کارکردگی کے لحاظ سے بہت مشہور ہے رولف نے جواب دیا کیا وہ ہمارے خلاف کام کرنے یہاں آئے گی ایک اور ساتھی نے کہا کہا تو یہی جا رہا ہے کہ وہ اپنے سائنسدان کا انتقام لینے آئے گی رولف نے جواب دیا تو پھر اس کے خلاف کام کرنے کے لیے آپ نے کیا پلاننگ کی ہے بوس اس بار پورٹ کیپٹر نے کہا پلاننگ کیا کرنی ہے پاکشیا میں ایک گروپ ہے جس کا انچارچ روبارٹ ہے جو وہاں ایک کلپ کا مالک اور جنرل مینیچر ہے وہ چیپ بوس روکس کا دوست ہے اور پاکشیا میں بہت بااثر بھی ہے اور اس کے پاس ایسے گروپس بھی ہیں جو انتیاہی تیز ربطاری سے کام کرتے ہیں یہ کریش نوٹس جو ہم ڈاکٹر اسٹوم کو دینے جا رہے ہیں اس گروپ نے صرف چند گھنٹوں میں وہاں سے حاصل کر کے ہمارے پاس بھیجوائے ہیں اس گروپ کو چیپ بوس روکس نے پاکشیا سیکریٹ سرویس کے خلاف ہائر کیا ہوا ہے پاکشیا سیکریٹ سرویس ویسے تو خفیہ رہتی ہے لیکن اس کی سربراہی کرنے والا عمران نامی آدمی سب کے سامنے رہتا ہے اور انتیاہی خطرناک سمجھا جاتا ہے روبرٹ کا گروپ چوبیس گھنٹے ائرپورٹ پر نکرانی کر رہا ہے کہ جیسے ہی عمران اپنی سرویس کے ساتھ وہاں سے یہاں کیلئے روانہ ہوگا ہمیں اطلاع مل جائے اور ہم یہاں ائرپورٹ پر ہی اس سرویس کو گولیوں سے اڑا دیں گے اور اگر کسی طرح وہ ائرپورٹ سے بچ کر نکل جائیں تو پھر پورے دارال حکومت میں ان کا گھراؤ کیا جائے گا اور انہیں ہلاک کر دیا جائے گا رولپ نے جواب دیتے ہوئے کہا تو سامنے بیٹھا ہوا ایک نوجوان بے اکتیار ہس پڑا تم ہسے کیوں ہو رولپ نے قدر سکت لہجے میں کہا اس کا انداز ایسا تھا جس اس نوجوان نے ہس کر رولپ کی توہین کی ہو بوس آپ تو اس طرح بات کر رہے ہیں جیسے وہ سیکرٹ سرویس کی بچائے عام لوگ ہو سیکرٹ سرویس انتہائی تربیت یافتہ لوگوں پر مبنی ہوتی ہے انہیں ہر قسم کی تربیت دی جاتی ہے وہ اتنی آسانی سے مرنے والے لوگ نہیں ہوتے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں اس نوجوان نے کہا تمہارا مطلب ہے کہ میں احمق ہوں چیپ بوس روکس بھی احمق ہے جنہوں نے یہ پلاننگ کی ہے کیوں رولپ نے گراتے ہوئے لیچے میں کہا میں کسی کو احمق نہیں کہہ رہا بوس میں تو کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اس پلاننگ پر نظر سانی کرنے پڑے گی یہ پلاننگ احمقانہ ہے اس نوجوان نے کہا تو رولپ کا جیب میں موجود ہاتھ باہر آیا اس کے ہاتھ میں مشین پسٹل تھا اور دوسرے لمحے تڑ تڑ ہاتھ کی تیز آوازوں کے ساتھ ہی اس نوجوان کے موہ سے چیخ نکلی اور وہ کرسی سمیت نیچے ارشے پر جا گی رہا اور پھر چند لمحے تڑپنے کے بعد ساکت ہو گیا اس کا سینہ گولیوں کی بوچھار سے چھلنی ہو گیا تھا اور کسی کو اس پلاننگ پر اعتراض ہو تو بتائے رولپ نے کر راتے ہوئے باقی ساتھیوں سے کہا یہ کتھ احمق تھا بوس آپ نے اچھا کیا کہ اسے ختم کر دیا آپ اور چیپ بوس دونوں نے واقعی اچھے پلاننگ کی ہے انہیں معلوم ہی نہ ہو سکے گا اور وہ مارے جائیں گے وہ خطرناک اس وقت ثابت ہو سکتے ہیں جب وہ سملے ہوئے ہوں لیکن جب اچانک ان پر فائرنگ ہوگی جیسے وکی پر ہوئی ہے تو کون سمل سکتا ہے ایک آدمی نے بقاعدہ رولپ کی تعریف کرتے ہوئے کہا اور باقیوں نے ازبات میں سر ہلا دیئے اس کی لاش اٹھا کر سمندر میں پہنگ دو رولپ نے کہا تو اس کے دو ساتھی اٹھے اور ان میں سے ایک نے ارشے پر ٹیڑے میڑے پڑے ہوئے وکی کو سیدھا کیا اس کی تلاشی لی اور چیپوں میں مشین پسٹل کے ساتھ ساتھ پرس اور کاغذات تھے جو رولپ نے لے لیے اور پھر ان دونوں نے وکی کو اٹھا کر سمندر میں اچھال دیا چند لمحوں تک اس کی لاش تہر دی رہی پھر سمندر کی لہروں میں کسی اور طرف کو نکل کر نظروں سے گائب ہو گئی بوس فرس سرکل آ گیا ہے اچانک کیپٹن نے کہا اوکے میں بات کرتا ہوں رولپ نے کہا اور چیپ سے ٹرانس میٹر نکال کر اس نے اس کا بٹن پریس کر دیا ہیلو ہیلو رولپ کالنگ اوور رولپ نے بار بار کال دیتے ہوئے کہا یس ڈاکٹر اسٹروم اٹنڈنگ کیو اوور چند لمحوں بعد ایک بوڑی لرستی ہوئی آواز سنائی دی ڈاکٹر صاحب ہماری بورٹ فرس سرکل کے قریب پہنچ گئی ہے اوور رولپ نے کہا کتنے افراد ہیں اوور ڈاکٹر اسٹروم نے پوچھا میرے علاوہ تین افراد ہیں جن میں ایک کیپٹن بھی شامل ہے اوور رولپ نے کہا لیکن پہلے آپ نے اپنے علاوہ چار افراد بتائے تھے اوور ڈاکٹر اسٹروم نے کہا یس ڈاکٹر پہلے ایسے ہی بتایا گیا تھا لیکن ایک ساتھی نے چیپ بوس روکس کے خلاب بات کی تو تنظیم کے قانون کے مطابق اسے فوراں گولی مار دی گئی اور اس کی لاش سمندر میں پہنک دی گئی اب میرے ساتھ تین آدمی ہیں اوور رولپ نے جواب دیا اوکے میں فرس سرکل سمیت تمام سرکل اوپن کرا دیتا ہوں چار افراد کے لیے لیکن جزیرے پر تم اکیلے آوگے باقی بوٹ میں ہی رہیں گے اوور ڈاکٹر اسٹروم نے کہا یس ڈاکٹر جیسے آپ نے کہا ہے ویسا ہی ہوگا اوور رولپ نے کہا تو دوسری طرف سے اوور اینڈ آل کے الفاظ کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو رولپ نے بھی ٹرانس میٹر آف کیا اور اسے واپس جیب میں ڈال لیا اور پھر تھوڑی دیر بعد بوٹ سے کچھ فاصلے پر سمندر پر سرک رنگ کی پٹی سے لہراتی ہوئی نظر آنے لگی بوٹ تیزی سے اس پٹی کی طرف بڑی چلی جا رہی تھی یہ اس جزیرے کے گرد فرس سرکل تھا جزیرہ دور تھا لیکن جو بوٹ یا جہاز اس پٹی سے ٹکرا جاتا اس کے کروڑوں پرزے اڑ جاتے اسی طرح تو اور حفاظتی سرکل تھے بوٹ تیزی سے سرک پٹی کی طرف بڑی چلی جا رہی تھی رولپ سمیش سب کے سانس رکے ہوئے تھے